تین روز کی ہرتال کے بعد ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے وزیر سہت سے مذاقرات کامیاب ہو گئے کیا آئندہ ہرتال نہیں ہوگی اس بارے میں سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی کیا رائے ہے جانتے ہیں اپنے نمائندہ سجاد کاسمی سے سجاد کاسمی بتائیے ینگ ڈاکٹر اسوسییشن کی طرف سے دوروں سے آؤٹڈور میں ہرتال کا اعلان کیا گیا تھا لیکن دوسری جانب سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ کسی قسم کی ہرتال نہیں تھی آؤٹڈور ممول کے مطابق چاہ رہے تھے اور ٹیچنگ ہرتالوں کے اندر ازانہ ہزاروں مریض چیک کیے جا رہے تھے اس وقت ان کی وائی ڈی اے کے ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ممول کی ملاقات تھی ایک دوسرے سے تاون کا کہا گیا تھا لیکن آؤٹڈور ہم نے ممول کے مطابق جلا لیے تھے اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد مجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا واقعی مذاکرات ہوئے ہیں آؤٹڈور کھولنے کا لان ہوا ہے یا کیا اس پہ انہوں نے کوئی شرط رکھی ہے یا ان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے میرا خیال ہے کہ بہت ساری مسنڈسٹانڈنگز تھی اور وہ کہتی ہیں میرا خیال ہے بد گمانیاں جیسے وہ کہہ رہے ہیں ان کے مطابق ورنہ جہاں تک تعلق تھا آؤٹڈور کا سینئر صبح آؤٹڈور کر رہے تھے آپ کو بتا ہے کہ ہسپتالوں کے آؤٹڈور میں سارے سینئرز نے کام کیا اور جونئرز آؤٹڈور میں نہیں گئے ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ ہم نے آؤٹڈور کھلنے سے نہیں روکے یہاں تشریف لے کے آئے وہ مذاکرات کے لیے جس میں ان کا یہ شکایت تھی کہ ہم ایک بل لانا چاہتے ہیں ہم نے ان سے پہلے کہا ہے کہ بل تو ہم پہلے بھی لانے کو تیار ہیں اب ہم نے یہ کیا ایک فوکل پرسن بنا دی ہیں جو ڈاکٹرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں گے تاکہ اگر وہ فیل کریں کہ کسی وقت ان کی بات کی شاید شنید نہیں ہو رہی کیونکہ میں اگر دفتر میں موجود نہیں ہوں یا اگر میں مصروف ہوں تو ہم نے ڈاکٹر کامران شیخ ہے ان کو فوکل پرسن بنا دیا اور وہ ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور جہاں تک بل کا تعلق ہے وہ بل ہم اب اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں گے کیونکہ پہلے بھی یہ بل جو ہے یہ خیبر پختونخواہ کی حکومت نے already implement کر دیا ہے میڈم یہ بتائیں کہ کوئی ایسا وائیڈیا کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کوئی چھوٹے مطالبے کے لیے وہ ہڈتال کریں گے یا نہیں کریں گے مجھے تو میں امید رکھتی ہوں کہ وہ ان کا یہ کہنا ہوتا کہ حکومت سنتی نہیں ہے تو ہم نے تو ان کو کہا ہے کہ ہمارے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں ایس اوپن ڈور پالسی ہے ہماری آپ جب دل کرے آپ آئیے اب تو فوکل پرسن بھی بنا دیا ہے اب تو ان کے یہ شکایتی نہیں ہونی چاہیے کہ بات سنی نہیں جاری تو جب اگر بات سنی جاری ہے تو پھر ہڈتال کا کوئی جواز نہیں میڈم یہ بتائیں کہ ڈرڈ لوگ کہاں پہ تھا آخر ہڈتال کرنے کی وجہ کیا تھی آپ کو کیا بتائیں گے دیکھیں جی وہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پہ بہت زیادہ پریشر تھا حالانکہ جو سانیہ ہوا وہاں رحیم یار خان کا اس کی اوپر ایکشن لے لیا گیا اس کے علاوہ جو کوتاہی اگر ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ہوئی وہ بھی فارغ کر دیئے گئے تو اینڈ آف تی ڈے تو دی وز نو ریزن فور اٹ پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم آپ کو کانٹیک کرنے کوشش کرتے رہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ساری دنیا میں سے کانٹیکٹ میں تھی سوائے ان کے اور لیکن یہ ہے کہ اب ایک بات تہہ ہو گئی ہے کہ آئندہ جب بھی انہیں کوئی مسئلہ ہوگا وہ ڈاکٹر کامران سے بات کر لیں گے اگر میں ہم نہ ہوں دفتر کے اندر رابطہ کریں گے اور اس طرح کی آئندہ ہرتالے نہیں کریں گے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ سے یونگ ڈاکٹر اس طرح ہرتالے نہیں کریں گے مطلب مجھے امید یہ ہی ہے کہ وہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جو ایک شکایت ہے مسلسل کہ ہم سے حکومت بات نہیں کرتی تھی اب تو حکومت بات کر رہی ہے تو پھر تو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر یاسمین راشت کا کہنا ہے کہ آئندہ مجھے امید ہے کہ وہ ہرتال نہیں کریں گے کیونکہ اس قسم کی ان سے بات کی گئی ہے اور وہ کل سے آؤٹڈور بھی مکمل طول پر کھو رہے ہیں جی